اندادہ کا جو سب سے پیارا رول مجھے لگتا ہے شوہر کی خیر کے اس میں تو آپ کو یہ سب ہی بتائیں گے ایک واقعہ جو شاید باقیوں کے دماغ میں نہ ہو جو مجھے بہت پیارا لگتا ہے شبلی نومانی نے بھی ان پر کلام کیا ہے اشعار کہیں ہیں میرے اپنے والد نے بھی کہیں ہیں یہ ایک وہ خاتون ہے کہ جب اہد کی جنگ میں ان کو خبر ملی مدینہ میں کوئی صحابی آئے اور بتایا کہ مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی تو یہ تڑپ کے گھر سے نکلیں اور بھاگیں کیونکہ ان کے شوہر ان کے والد ان کے تین بھائی ان کے بیٹے سب کے سب وہاں پر مصروف تھے غزوہ میں تو یہ آئیں تو راستے میں ان کو سب سے پہلے ایک صحابی ملے اور انہوں نے پوچھا کہ میدان کا حال کیا ہے تو کہنے لگے کہ بہت نقصان ہو رہا ہے مسلمانوں کا اور آپ کے شوہر شہید ہو گئے ہیں تو ایک دم کہتی ہیں رسول اللہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت پوچھی تو وہ کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں کہتی ہیں الحمدللہ اور اپنے شوہر پر انہا لیلہ و انہا علیہ راجعہ ان پر کے ویسے ہی دوڑتی رہی اور دوڑتے دوڑتے پوچھا پھر کوئی راستے میں ملتا ہے وہ کہتے ہیں آپ کے والد شہید ہو گئے ہیں پھر کوئی راستے میں ملتا ہے آپ کے بھائی شہید ہو گئے ہیں اور ہر بار یہ پوچھتی ہیں رسول اللہ کیسے اور یہاں تک کہ یہ میدان میں پہنچ جاتی ہیں جب یہ میدان میں پہنچ جاتی ہیں تو انہیں صحابہ دیکھتے ہیں اور اکثر صحابہ کی آنکھوں سے آنسو کے آج اس بی بی کا کوئی رشتہ نہیں بچا سارے مرد اس کے چلے گئے صرف بچے ان کے جو چھوٹے بچے تھے نابالی بچے مرد تھے وہ گھر پہ تھے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دو مجھے تو صحابہ انہیں لے جا کے اہد میں بیٹھا کے ان کی مرہم پٹی کر رہے تھے تو اندر جانے کوئی نہیں دے رہا تھا تو حضرت ابوبکر صدی کہتے ہیں اسے جانے دو اسے کوئی نہ روکے جس تڑپ سے یہ اپنے سارے رشتے ختم کر کے صرف رسول اللہ کو دیکھنے آ رہی ہے اس کو نہ روکو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سے شروع کیا پھر ان کے بھائی کی تازیت کی پھر بیٹوں کی کی جب شوہر کی باری آئی تو یہ رونے لگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت شوہر کے لئے سب سے زیادہ جذباتی ہوتی ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ بی بی مجھے تم پر ناز بھی ہے اور مجھے افسوس ہے ان سب کا تو پتہ یہ کیا کہتی ہے یہ ایک جملہ کہتی ہے یہ جملہ سونے سے بھی لکھا جائے دنیا کی کائنات کا سب سے بڑا جملہ ہے جو اس عورت نے کہا جو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا جملہ آج تک ہے آپ ہیں آپ کے بعد کوئی مسیبت مسیبت ہی نہیں